بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ملاقات ہو رہی ہے ملاقاتوں کا لمبا سلسلہ جاری ہے جوڑ توڑ نمبر گیم کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بیان بازی میں چیک میٹ دے رہے ہیں ایک عدم اعتماد کی تحریک جمع کرواتا ہے دوسرا کہتا ہے آئین کو بعد میں دیکھیں گے ایک دفعہ تو سپیکر باگی ہے راکین کے ووٹ کا حق ختم کر دیں گے تو دوسرا جواب دے رہا ہے کہ پھر نہ قومی اسیمبلی بچے گی نہ پنجاب اسیمبلی ایک ڈی چوک پہ جلسہ رکھ کر کہتا ہے کہ آرکین اسیمبلی جلسے سے گزر کے ووٹ ڈالنے جائیں گے دوسرا لانگ مارچ کا اعلان کر کے اپنے کارکنوں کو اسلام بعد پہنچنے کا حکم دے رہا ہے ایسی صورت میں اب ہر کوئی فکر مند ہے کہ ملک کے بڑے اس ملک کے ساتھ کر کیا رہی ہیں کیوں جوش جو ہے وہ عقل پر ہاوی ہے کیوں حکمران اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک میں خانہ جنگی کا ساما پیدا کر رہے ہیں اور ایسے میں سب کا ایک ہی سوال ہے کہ عدم اعتماد جیتے گا کون تو اس سوالے سے میرا یہ جواب ہے کہ حکومت آج جائی یا کال اس نے جانا تو ہے اب یہ تو تیپ آگیا ہے یہ اصل تماشا اس لیے ہے کہ کون الیکشن سے پہلے عوام کو متاثر کرنے اور اپنی سچائی کا یقین دلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب اگر میں ایک وقت میں تمام سٹیک اولڈرز میں نظر ڈالیں اور اس کھیل کا بگوڑ جائزہ لیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ماضی میں حکومتیں اقتدار و مفادات کے لیے بدلتی رہیں لیکن اب اقتدار و مفادات کے ساتھ ساتھ اس میں نفرت اور انتقام بھی شامل ہو چکا ہے اور وہ سب پہ حاوی ہے اور جب سیاست میں انتقام تمام معاملات پہ حاوی ہو جائے تو پھر چیزیں خراب ہونے کا خرچہ ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے جب اسے کوئی مسلسل برا بھلا کہ اس کا مضاق وڑائے عدالتوں میں ثابت نہ ہونے کے باوجود اس کو چور کہے ڈاکو کہے امریکہ کے غلام سے لے کے یہودی ایجنٹ تک ایک دوسرے پہ غلیز الزامات کی بارش ہو تو یہ چیزیں نفرت اور انتقام کی طرف چل جاتی ہیں اور یہی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے امران کان احتساب کے نام پر اپنے سیاسی حریفوں کو جیل میں ڈالتے ہیں اور پھر انہیں ایڈوانس میں دوبارہ جیل میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں پھر وہاں سے بھی امران کان سے بدلہ لینے کی خواہش بڑھ جاتی ہے پھر اقتدار کی تقسیم پر پھنسی ہوئی باتیں بھی دو دو منٹ میں حل ہو جاتی ہیں پھر ایمکی ایم کے سن میں مفادات اور پنجاب میں دس کیارہ سیٹوں پر وزارت حالہ کے لئے دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں جب قدوس بزنجو صاحب جام کمال صاحب کو ہٹا کر آئے تو یقیناً ان کی اولین ترجیح بھی بزنجو صاحب کو گرانا ہے خواہش کے لئے اپوزیشن ان کے ساتھ ملے یا نہ ملے اور اسی انتقام نے آج اپوزیشن کو حکومت کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بنا دیا اب امران خان قوم کو بتا رہے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں میں سچا ہوں میں قابل ہوں میں کسی کسی سامنے جھکتا نہیں یہ امران خان کا ان کے اپنے بارے میں خود کا خیال ہے خیال اگر غلط ہے تو اس کو وہم کہا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی نوے کی دہائی سے پہلے کہ امران خان پر لگنے والے الزامات دیکھیں تو سر ادامر سے چھک جاتا ہے یہاں تک کہ انہیں ٹی وی پر ڈسکس کرنا بھی اخلاقیات کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے اگر کوئی نوے کی دہائی سے پہلے کہ امران خان کی باتیں بتا کر آج کہ امران خان کو جھوڑ دے تو آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ نے ماضی پر بات کرنی ہے تو پھر آپ کا ماضی تو سب سادہ متنازع ہو سکتا ہے پھر آپ کیا کریں گے آپ کہتے ہیں مولانا دین بیچتے ہیں تو یہ ظاہری سی بات ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اسی کو بیچے گا اس کے پاس 92 کا ورلڈ کپ تھا مغرب کو سب سے بہتر جاننے اور پاکستان کو مغرب جیسا بنانے کا دعوی تھا عوام اسی ذہنی یاشی کے شکار ہو گئی پیولز بارڈی کے پاس شہید ہیں بھٹو کا نام ہے وہ اس کا فائدہ ضرور لیں گے اور نواز صریف کے پاس موٹوئر ٹائپ کی چیزیں ہیں تو وہ شہباز صریف کی کرکرتگی سمیت اسی طرح کی چیزیں بیچیں گے لیکن حیرانی کے پاس ہے کہ آپ کے پاس جو نہیں ہیں وہ بھی آپ بیچ دیتے ہیں آپ ریاست مدینہ کے نام پر دین بیچ رہے ہیں آپ 92 کے ورلڈ کپ کی شکل میں ہیروئزم بیچ رہے ہیں اور آپ مغرب کو سب سے زیادہ جاننے کا منجن بیچ رہے ہیں آپ نواز صریف کو بھارت کا پٹو بنانے کا منجن بیچ رہے ہیں آپ نے ٹرم سے ملاقات کی اور واپسی پر آپ کے اس طرح استقبال ہوا جیسے آپ دوبارہ کو 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے اور ٹرم سے ملاقات کو تاریخی کامیابی طرح جشن منا کر بیچا لیکن آج آپ امریکہ سے مایوب ہونا احساس کم تری کے کھاتے میں ڈال کر اپنے مخالفین پر تھوک رہے ہیں آپ قوم کو بتا رہے ہیں کہ اگر ان تری سٹوڈز سے ملک بچانا ہے تو بہتر ہے امران گھان کے ساتھ ڈوب جاؤ آج آپ اپنے مفاد کے لئے قوم کے درس دے رہے ہیں کہ بغیر تیاری کے امریکہ اور یورپ سے اُلج جاؤ قوم کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے مقابلے میں احساس کم تری ختم کرو یہ تو آپ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈرائیور اپنی احساس کم تری ختم کر کے آپ کے آفس میں آپ کے سامنے تانگ پر تانگ چڑھا کر بیٹھ جاؤ اور آپ کو کہے کہ میں نے احساس کم تری ختم کر دیا تم مجھے نوکری سے بھی نہیں نکال سکتے میں تمہارے خلاف باتیں بھی کروں گا گاڑی بھی اپنی مرضی سے چلاوں گا یا نہیں چلاوں گا عوام میں تم کو کروڑوں لگا کر جو تم اپنا تاثر بنا رہے ہو اس کے خلاف بھی بات کر کہ اپنے فائدے کے لئے استعمال کرو اور پھر امریکہ سے توقع کریں کہ وہ نیوٹرل ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے بقول نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں جو شورت حاصل کر لی وہ اب جانوروں کو لوگوں نے نیوٹرل کے نام سے بڑھانا شروع کر دی اور اس کے کچھ فائدے میں نے امران کھان کے لئے ارز کرنے ہی جو میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا تو بات ہو رہی تھی کہ امران کھان کے پاس جو کچھ نہیں ہے وہ اس کو بھی بھیجنے کے ماہر ہے امران کھان اپنے آپ اخلاقیات کا چمکن سمجھتے ہیں لیکن کسی کے لہجے پہ بات کرنا اخلاقی گراوٹ ہے آپ بلاول کی اردو کی غلطیاں زبان لڑکانے کا مزاق اڑا رہے ہیں لیکن جب آپ نے وزیراعظم کا حلف اٹھایا تو آپ کے حلف میں غلطیوں نے سب کو حیران کر دیا آج ہم کو پتا چلا کہ جیسے آپ نے بغیر تیاری کے ملک کا کنٹرول سمالا تھا ویسے ہی آپ بغیر تیاری کے حلف لینے آگئے تھے لیکن اگر کسی کو اردو نہیں آتی ہو تیاری کر کے اردو بولنی کوش کرتا ہے تو یہاں غلط کون ہوا وہ جو آتے ہوئے بھی لاپروائی کر رہا ہے جو محنت کر کے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے آپ نے قوم کی تربیت کرنے کا ضبطستی ٹھیکہ لیا ہوئے اس بعد آپ اس طرح قوم کی تربیت کریں گے لوگ ایک دوسرے کا نام بگاڑ دیں ان پر تحقیق بغیر الزامات لگائیں ان کے لہجے اور شکلوں پر بات کریں یا تک کہ آپ کے حمایت یا ہفتہ مشیر خواتین کے کپڑوں تک پر تفسرہ کرنا شروع کر دیں آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں تو دعائیں کر رہا تھا کہ میرے خلافات میں اعتماد آئے جو مجھے یقین ہے کہ آپ صرف اپنی خبرات اور خفت چھپانے کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ انسان پر اچھے اور برے حالات چلتے رہتے ہیں لیکن اس کے درمیان انسان کے بدلتے ہوئے رویہ ان کی پہچان کروا دیتے ہیں اور آپ جب سے عدم اعتماد آئی ہیں اپنے بیانات سے اپنی حکمت عملی سے اپنی تقریروں سے پوری قوم کو اپنا تاثر دے رہے ہیں جتنی سیر انگیزی آپ کی تقریروں میں ہیں شاید جس زیادہ نواز شریف جب کرشتا ہے تو بہتر نتائج حاصل کر لیتا ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ کو امپائر کو ساتھ ملانے کی خواہش جو ہیں وہ تنگ کرنے لکھتی ہے ایک طرف آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آئے اور دوسری طرف جب سے تحریک عدم اعتماد آئی آپ اپنے حالات خراب کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اتحادی تو اتحادی یہاں تک آپ اداروں کے جذبات سے بھی کھیلنے سے باز نہیں آ رہے ہیں ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ جنرل باجوا نے مجھے ڈیزل کہنے سے منع کی اگلی تقریر میں کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے اوپر بڑے حسان کی ہیں اس لیے میں ان کو برا نہیں کہوں گا اب آپ جتنی مرضی کل آبازیاں کھا لیں عوام کو پاگل تو نہیں ہے چھننی تو نہیں ہے بے فکوف تو نہیں ہے اب آپ بات کرتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں وہ لوگ جو ساری زندگی قوم کو بتاتے رہے کہ نیوٹرل امپائر میری ایجاد ہے آج قوم کو کس مو سے کہہ سکتے کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں جو یہ کہے گا ہم رشیہ اور یوکرین جنگ میں نیوٹرل ہیں وہی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں وہ جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مشرف دور میں امپائر کو نیوٹرل ہونے کی قلقین کرتے ہیں لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے سامنے نیوٹرل جو ہیں وہ جانور بن جاتے ہیں جیسا کپتان نے نیوٹرل کے الفاظ کو یا لفظ کو بے توحیر کر دیا کیا نیوٹرل ہونا واقعی اتنی کھڑیا بات ہے ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے نیوٹرل ہو سکتا ہے ایک آرزی صورتحال سے علجنی کے بجائے صحیح وقت پر مفاد پر مبنی فیصلہ کرنے کے درمیانی وقت کو بھی نیوٹرل کہا جاتا ہے کیا یہ غلط ہے میچ شروع ہونے سے پہلے اور تجربہ ہونے سے پہلے انتائی نکالنے والا اور اس میچ پر غلط طریقے سے اثر انداز ہونے والا کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہو سکتا ہے پاکستان میں جب کسی نشہی کا نشہ اترتا ہے تو اس طرق یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ نیوٹرل ہو گیا ہوش میں آ گیا یہاں یہ پروگریس کے لیے استعمال ہوتا ہے اپنی خواہشات اور توقعات کے مطابق نتائی نکالنے کے بجائے حصولوں میں چلنا بھی نیوٹرل کہلاتا ہے تھنڈا ہونے کے لیے بھی نیوٹرل ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کوئی چیز چاہے مشینو یا انسان جب تک نیوٹرل نہیں ہو سکتی کہ سکون تو صرف قبر میں ہوتا ہے کہ گاڑی کو نیوٹرل کے بغیر پاک کیا جا سکتا ہے مولے کے دو بدماش لڑے ہو تو ایک غریب آدمی کا نیوٹرل رہنا بہتر ہوتا ہے دو بچے آپس میں لڑے ہو ماں باب نیوٹرل نہ ہو تو پھر بھی کام بڑا خراب ہو جائے گا اگر الیکشن کمیشن نیوٹرل ہونے کی بجائے کسی کی سائیڈ لے لے تو اچھے نتائج کی توقع کرنا پاگلپن کی نشانی ہے ملک کی بیروکرسی عدلی اور دیگر اداریں جب تک نیوٹرل نہ ہوں تو ان کی انٹیگریٹی قائم نہیں رہتی ہے دوسروں کے کام میں ٹانگڑانے کی بجائے اپنے کام پہ دھیان دینا بھی اکثر نیوٹرل ہونا کہلاتا ہے کیونکہ نیوٹرل جگہ جگہ رکھ کر لڑنے کی بجائے اپنے مقصد کی طرف فوکس رہنے کی بات ہے کئی دفعہ جھوٹ پہ ہم اپنی رائے کے مطابق فیسٹے کرنے سے بچنے کیلئے بھی نیوٹرل ہونا پڑتا بہت زیادہ پوزٹیو اور بہت زیادہ نیگٹیو بندے کو بھی نیوٹرل نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ اپنی کیفیت میں اکثر حقیقت کو نظر انداز کر دیتا اور سمجھنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی حقیقت ہے سچ ہے اور انصاف ہے بہرحال نیوٹرل کے فوائد پہ تو ایک کتاب دکھی جا سکتی لیکن موجودہ حالات میں اتنی کافی ہے آئندہ تک کیلئی اجازت دیں اللہ حافظ